قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّبَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے ایک کا ترجمہ ہوگا اللہ واحد دائی احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ سمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیج رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر خائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیج لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے یہ تو توازن ہے اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضْعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں وَاسْسَمَا رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائیں کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہرے قائم ہیں لم يلد ولم يولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَّعَحَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زیادہ سید ہی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالمعاد آخرت ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اقتحائی ہو گئی موسیقی